سابری کا ہم شکل دھون نکالا ہے وہی چال ہے وہی بال ہے وہی لہجہ جو سامنے آیا ہے میٹر ون نیوز نے ہم شکل دھون نکالا ہے وہ ہم شکل کیسا ہے جانیں گے میٹر ون نیوز کے نمائندے ندیم صدیقی سے ندیم صدیقی ذرا ہمیں بھی بتائے گا ہمجر سابری کا ہم شکل آپ نے دھون نکالا ہے پاکستان کا معروف تری نام بولان فری صابری اور ان کے صاحبزادے امجد صابری جو کہتے ہیں کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے لیکن امجد صابری کی بلکل ہو بہو شکل آج بھی کراچی کے علاقے غریب آباد میں موجود ہے جن کا نام ہے اخلاق غزہ اخلاق غزہ جو ہیں وہ ان کو بھی غالباً شروع سے ہی نادگوئی کا شوق ہے لیکن مختلف محافل میں جو ہے وہ نات کے مختلف پروگراموں میں جائے کرتے ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اخلاق غزہ جو کہ سیم امجد صابری کی بہو شکل میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ان سے معلوم کریں گے کہ آیا کہ امجد صابری سے کتنے متاثر ہیں اور کب سے آپ ان کو سن رہے ہیں اور کیا کیا عادتیں آپ کی ان سے ملتی ہیں اخلاق صاحب کیا کہیں گے سوالے سے السلام علیکم میں سوالے سے یہ کہوں گا کہ امجد صابری جو ان کے والد صاحب تھے ان کو میں تقریباً بچپن سے ان کی میں قوالیاں بغیرہ چھنتا تھا اس چیز کا میں روح بچپن سے شوق تھا نات خوانی بھی مل جاتا تھا اور ابھی بھی ان کے مرنے سے قبل تقریباً میرے پروگرام چھوڑے مڑے اپنے علاقے میں گیارمی شریف ہو گیا کوئی محفل سماعہ محافی میں نے ناتے پڑھی تو ان کے جیسا تو خیر برحال میں نہیں پڑھ سکتا مگر لوگوں نے میرے سے یہ کہا کہ آپ کی شکل ان سے بہت متاثر ہوتی ہے بہت ملتے ہیں آپ اکثر میرے علاقے میں چھوڑے بچے بڑے لوگ اکثر آتے جاتے ہوٹل میں بسوں میں کہیں بھی گیا پہلے میرے کوئی اقین نہیں دوں کہ میری شکل نہیں ملتی ان سے مگر لوگوں نے بول بول کے میرے کوئی اقین دلایا کہ واقعی میں میری شکل ان سے ملتی ہے تو اب یہ حمد صابری جیسا تو میں خیر برحال نہیں پڑھ سکتا مگر ہلکا پھلکا میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں سنائی کیا 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 کیسا پڑھتے ہیں قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جی قسمت میں میری ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے اس حوالے سے حمد صابری اور ان کے والد صاحب کی پڑھی گئی جو قوالیاں ہیں اس کو کافی کاپی کرتے ہیں اور اسی حوالے سے ان کی ایک خوبی اور بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح سے ان کے پانچ بچے تھے اسی طرح ان کے بھی پانچ بچے ہیں اور جس طرح سے وہ لیاقت آباد کے علاقے میں رہا کرتے تھے یہ بھی لیاقت آباد سے قرب جوار کے بلکل پڑوس میں غریب آباد کے علاقے میں رہا کرتے ہیں اسی حوالے سے مزید ان سے ہم نے معلومات کی تو ان کے کہنا یہ بھی تھا کہ کافی ان سے متاثر ہیں کئی برسوں سے ان کو سنتے چلے آئے ہیں کہ کئی مہافل بھی اٹیند کینے ہیں لیکن آج ہم ہماری کوشش ہے کہ ان کو اپنے سٹوڈیو میں بلائیں اور آج شام کو جو ہے وہ اپنے میٹو ٹی وی کے سٹوڈیو میں ان کو مدو کیا ہے وہاں پر بھی ان سے انٹروو کریں گے ندیم صدیقی آپ کا بہت شکریہ